موسیقی تو اللہ نے سارے تکوینی نظام کیے بھائیوں کا حسد بھائیوں کا لے جانا خووے میں ڈالنا قافلے کا وہاں ان کو اٹھانا پھر مصر کے بازار میں بیچنا پھر عزیز مصر کا ان کو خریدنا پھر بیوی کا عظام لگانا اور پھر ان کا جیل میں جانا اور جیل میں ان دو قیدیوں سے ملاقات کا ہونا وہ سارا اللہ کا تکوینی نظام کام کر رہا تھا کیونکہ ایک ایسے بندے کو جو کنعان کی چھوٹی سی بستی سے تعلق رکھتا تھا بھکریوں کو چراتا تھا اس کو مصر کا امین بنانا تھا مصر کا فائننس منسٹر بنانا تھا مصر کی ساری سلطنت اس کے ہاتھ میں آنی تھی اس لئے اللہ نے سارے یہ انتظامات کیے اسی وجہ سے کہا گیا ہے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تمہیں لگتا ہے یہ غلط ہو گیا لیکن بعد میں خیر اسی میں پوشیدہ ہوتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں شر پوشیدہ ہوتا ہے تو خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس لئے ہر معاملے میں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے کہ میرا اللہ جو کہہ دے گا میں اس پر راضی ہوں میں اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہوں تقدیر پر راضی رہنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور یہ جب سارا معاملہ صاف ہو گیا اب بادشاہ نے ان سے بات چیت کری بادشاہ بہت متاثر ہوا ان کی بات سے ان کے گفتار سے ان کے کردار سے ان کے حسن سے ان کے معاملات سے اور جب ان سے گفتگو کری تو بڑا حیرت میں رہ گیا انہوں نے کہا جی اس کا حل میرے پاس ہے پورا حل بتایا اور پھر باقیتہ اظہار بھی کر دے آپ یہ جو خزانے کے معاملات ہیں آپ میرے سپورت کر دیں اس کا ذمہ دار اس کا امین مجھے بنا دیں میں انشاءاللہ حفاظت بھی کروں گا اور جاننے والا بھی ہو یہاں سے علماء نے ایک بات لکھی ہے اگر کہیں عہدے کو طلب کرنا جائز نہیں ہے عہدے کو طلب کرنا کیا ہے جائز نہیں یہ بندہ کہ مجھے مسجد کا صدر بنا دو جائز نہیں مجھے سیکریٹی صاحب بنا دو جائز نہیں مجھے خزانچی صاحب بنا دو جائز نہیں ہے خود عہدے کو طلب کرنا یہ خود آپ کو لو کہ بھئی آپ مسجد کے ذمہ دار بن جائیں آپ محلے کے ذمہ دار بن جائیں یہ جو الیکشن کے نظام ہے اسی وجہ سے اسلامی نظام نہیں ہے یہاں بندہ کہتا ہے بھئی مجھے کونسر بنا دو مجھے احملے بنا دو مجھے ووٹ دو مجھے پردار منتی بنا دو یہ جائز نہیں ہے اسی وجہ سے افغانستان میں باقاعدہ طور پر تحریک طالبان پاکستان نے بین لگا دیا کوئی الیکشن الیکشن نہیں ہوگا کوئی الیکشن کی بات بھی کرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی ٹھکائی ہوگی کیوں اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام یہ ہے کہ لوگ کہیں بھئی ہم ہم اسے بادشاہ بنائیں گے ہم اسے کیا ہے اپنے محلے کے ذمہ دار بنائیں گے لوگ کہیں اور یہاں کیا ہوتا بندہ خود کہا بھائی ہاتھ پہ مہر لگانا ہاں پہ جھڑو پہ مہر لگانا بندہ کہتا بھی میرے پہ مہر لگانا کیوں وہ خود چاہ رہا ہے مجھے کہا ہے ذمہ دار بنا دے عہدے کی طلب یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں تو حضرت لیکن کہیں سیچویشن ایسی ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ کر نہیں آیا تو دوسرا بندہ آگے نظام خراب ہو جائے گا نظام درم برم ہو جائے گا نظام چلتا چلاتا خراب ہو جائے گا تو وہاں پیشکش کرنا بھی جائز ہے لیکن سیچویشن کا معاملہ ہے تو حضرت یوسف نے خود کہا آپ مجھ کو فائننس منسٹر بنا دیں انشاءاللہ اس سارے نظام کو میں دیکھ لوں گا سارے نظام کو میں دیکھ لوں گا اور انشاءاللہ میں حفاظت دی کروں گا امانت داری سے اس خدمت کو انجام دوں گا بادشاہ نے پورے مصر کی سارے خزانوں کی چابیاں ان کو صحب نہیں کہ پورے مصر کے بادشاہ تو سر بیٹھا ہوا تھا سارا نظام حضرت یوسف کو چلانا تھا کہاں سے خزانہ آنا ہے کہاں جانا ہے کہاں سے ٹیکس آنا ہے کہاں سے غلہ آنا ہے سارا یعنی مصر کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا انتظام کیا کنعان کی چھوٹی سی بستی سے اٹھا کر ایک بچے کو اور کہاں پہنچایا مصر جیسے ایک عظیم ملک کا کیا ہے بادشاہ بنا دیا امیر بنا دیا اور فائنس منسٹر بنا دیا حضرت